بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں کی اللہ آپ کو خوش رکھے دنیا اور آخر کی بھلائی دے ناظرین میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنا طور خروا دوں عبداللہ نام ہے اور میرا ڈیلی روٹین ورک کو ضرور دیکھی گا چینل کو اللہ آپ کے لئے سندہ فرمائے اور اس کو جو ہے آگے ویڈیو پورا دیکھیں شیئر کریں لیک کریں اور چینل کو ضرور سکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور نوٹیفیکشن بیلائی کو بھی دبا دینا تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن ملتا رہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہے نہ آپ لوگ دیکھتے رہیے گا ویڈیو تو میں آج دیکھتا ہوں ناشتہ میری بیگم نے کیا اس میں اپنا بنا رہی ہے تو میں آپ ٹانگیں لگاتا ہوں آپ کے چلتا ہوں یہ آپ کے سامنے ٹانگیں میں پہنتا ہوں انشاءاللہ عزیز ان ٹانگوں کے ذریعے میں چلتا ہوں اور ناظرین سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میں بہر بہر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں خوددار ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل بڑائی کرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے چلنے کا انداز اور اس کے علاوہ میری یہ سفید پوشی یہ خودداری ہے میری اس میں اللہ تعالی ہمیں بس اپنی حفاظت سے ہمیں چھپائے رکھے اپنی تو امان میں رکھے یہ سندر طریقے کے مطابق پہلے میں نے دائیاں پہنا ہے اور اب بائیں پہنوں گا انشاءاللہ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ہاں یہ ٹانگیں جو ہیں پلاستکی جو بنی ہوئی ہیں بہرحال کوئی یعنی کہ وہ جو امپورڈڈ ہوتی ہیں بہت اچھے والی وہ نہیں ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں وہ میں اس طرح کی نہیں بنوا سکتا اور جو ہمارے سے فرصت ہوتی ہے وہ میں بنوا لیتا ہوں اور بنواتا بھی ہوں اس کے ساتھ آتا ہے اور ہم بعد یہ بتانا چاہوں آپ بتاتا ہے جو آپ کو ان کے عوض تقریباً خرچہ آتا ہے ایک لاکھ دس بیس صدار تک آجتا ہے اور دو سال بعد دوبارہ مجھے نہیں بنوانی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو آپ بتانے جا رہا ہوں وجہ وہ کیوں بنوانی پڑتی ہیں اب یہ میں نے پہن لی میں کہتا اب تو میرے لیے اور مشکل ہو گئی کیونکہ جہاں میں دکان بنائی ہے وہاں پر واشروم کا اندظام نہیں ہے اور مسجد تھوڑی دور ہے وہاں نماز کے اوقات میں ہی صرف تو وہ کھولتے ہیں اپنا مسجد کا تعلیٰ اور اس دوران ہم واشروم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بیض نہیں جنرل پرابلم ہے اور چھوٹا بشاپ تو کرنا ہی پڑت جاتا ہے چلو بڑھانا صحیح تو چھوٹا تو کرنا پڑتا ہے تو وہاں میں دیواروں کے دیمبے ہیں وہاں آس رلے کے پشاپ کرنا ہوتا ہے تو جب میں ایسے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے کیمریمن کو کنگا میرے پاؤں کی طرف زیادہ تمجھو کر کے کیمرہ دکھائے گا جب میں ایسے بیٹھتا ہوں نا واشروم کے لیے یہ پنجے ٹیڑے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے تو یہ یہ ٹیڑے ہوتا ہے نا تو ٹیڑے ہونے کی صورت میں جب یہ ہم چلتے پھرتے ہیں تھوڑی باتی ریت وغیرہ مٹی چھوٹی حواس سے اور کر یہ اندر چلی جاتی ہے جب وضو کرتے ہیں پاؤں کے اوپر چھٹے پانی کے پڑتے ہیں یا نہانے کے لیے تو جو چھٹے پانی کے پڑتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی ریت بیچ میں جا چکی ہوتی ہے چلتی چلتی آگے ان پنجوں کی بیچ میں آ جاتی نیچے جب چلتے تھوڑا پاؤں جب ایسے ایسے ہلتا ہے ایسے ایسے تھوڑا سا چلتے ہوئے ہلتا ہے تو وہ ریت جو بیچ میں پڑی ہوتی ہے رگڑ کرتی رہتی رگڑ ڈالتی رہتی ہے جب رگڑ پڑتی ہے تو اس رگڑ کی صورت میں وہ جھریہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ سبر اس طریقے سے ٹوٹ جاتے ہیں یعنی دو سال بعد مجھے ٹانگیں نئی بنانی پڑتی ہیں ایک سال یا نو مینے سے ایک سال کے درمیان بارہ بارہ مینے یعنی کہ نو اور بارہ ماہ کے درمیان ان تین ماہ کی بیچ میں کسی بھی ٹائم مجھے جو ہے پاؤں جو ہیں اس کے الگ چینج کروانے پڑ جاتے ہیں اور پھر یہ ساکٹ جو اوپر والی ہے یہ کام آ جاتی ہے لیکن پاؤں مجھے چینج کروانے پڑتے ہیں فرطورائن کو بھی فارم لگوا کر رپیر کروالیتا ہوں یعنی کہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ ایک لاکھ سے دس ہزار سے بیس ہزار کے درمیان خرچہ آجاتا ہے مجھے یہ پی کرنا پڑتا ہے اور بنوانی پڑتی ہیں اور دو سال کے اندر یہ میرے لئے لازمان ہے اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں اور میں نے جو جرابے پہنی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ بھی میں خریدتا ہوں اور یہ بھی اخراجات پرداش کرتے ہیں اللہ دیتا ہے الحمدللہ اس کے ہاں کوئی کم ہی نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی گئے جانا کہیں نہیں ہے ناظرین میں آگے کیچن کی طرف ہی آگیا ہوں اب آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جی بیگم میری نے یہ آٹا گھون لیا تھا اور روٹیاں آپ لگا رہی ہے بنا رہی ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب آپ بھی آ رہی ہے میں اپنے کیمریمنٹ کو ہوں گا تو یہ آپ نے کیسے برایا سیمی ہو تو ناظرین ناظرین آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ناظرین یہ جو ہے گسہ کر رہی ہے میرے ساتھ تو کہہ رہی ہے یہ گو بھی میں نے بنائی تھی آپ کے سامنے یہ ہے اور اس کو بھونی دینی ہے تو یہ ہے ناشتہ ہمارا آپ کے سامنے ہیں اور یہ طوے پہ روٹیاں پکا رہی ہے آج جو ہے ناظرین یہ گسہ کر رہی ہے میرے ساتھ لہٹ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ آپ کو میں نے کتنے دنوں سے کہا کہ آپ جو ہے ناظرین روٹی میں جلی کیوں ہے یہ طوے جو ہے ناظرین چینج کر کے دیں طوے دوسرا لے کے دیں اپنا موٹے بھارے والا تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ آج ہی ہی مہندہ کوشش کر کے ان کو خرید کے دیتا ہوں میں دراصل وہ ہمارا اتھات ہو سا ہی تو وہ کسی اور ضرورت مند کو دینا پڑ گیا مجھے میں نے کسی اور ضرورت مند کو دے دیا کسی اور ضرورت مند کو میں نے دے دیا تھا اٹھا کے کہ یہ ہمارے پاس پرانا پہلے کا پڑا ہوا تھا میں نے کہا اس کو عرضی اب استعمال کریں تو یہ آج جو ہے ناظرین میرے سے غصہ کر رہی ہے شدید نرال ہو رہی ہے ناظرین یہ آپ کے سامنے تھی بنا رہی تھی الحمدللہ اصل میں یہ سور کیونکہ وہ جو طوئے کی جو بیگم شکوا کر رہے تھی بھی آپ مجھے لے کے دے مکر نے کسی اور ضرورت مند کو دے دیا تھا ان کی دھر میں میں نے ایک جگہ پہ گیا تھا تو وہ بڑے مجبور تھے تو تندوری کے پر روٹی لگا رہے تھے تو سردوی کے بچ میں ان کو کافی خرچہ ہو رہا تھا تو میں نے اپنے گھر سے اٹھا کے ان کو دے دیا میں نے کہا ہمارے پاس ایک اور پڑا ہے تو وہ میں استعمال کر لیتا ہوں چلیں ان کو دے دو اچھی چیز دیں وہ بھارا توا جو ہوتا ہے اس میں روٹی نہیں جلتی جبکہ اب اس میں جو اس نے بنائی ہے وہ آپ کو یہ دکھایا تھا میری بیگم نے جو شکوا کیا ہے کہ یہ آپ نے ہی کھانی ہے یہ روٹی کیونکہ توا جو تھا نا زیادہ گرم ہوجاتا جلدین اور صورت میں یہ روٹی تھوڑی تھوڑی جل گئی تو باقی اتیاد کر رہی ہے پڑا کے لیے انشاءاللہ میں اس کو آج ہی پہلی پرست میں لے کے دیتا ہوں تو ناظرین یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے گنگی بھی ہے بحری بھی ہے لے کر میں اس کے ساتھ مخلص ہوں ہر ایک کے ساتھ بیسے مخلص ہوں لے کر میں اپنے بچوں کے خاص ساتھ تو بہت ہی مخلص ہوں اس کے کپڑے لینے ہیں کوئی ضرورت چیزیں بھی کسی قسم کی لینی ہے میں ہی مجھے ہی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو الحمدللہ میں ساتھ بچے ہیں جس میں تین بیٹے اور چار بیٹی ہیں اور چھوٹے ہیں پٹھتے ہیں پڑھا رہا ہوں میں کسی کو میں نے مایوس نہیں کیا اور پڑھاتا رہتا ہوں الحمدللہ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے طبعے کو تار کے پھر اس کو روٹی کو گرم کر کے جو انہا کے بنا رہی ہے اس طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور ہماری نیکس ویڈیو باقی اور بھی دیکھتے رہیں میرا چینل کو ضرور سکرائب کر دیں اور ویڈیو پوری دیکھیں شیئر کریں لیں کریں آپ سے یہ میری روکیسٹ ہے شپیشری اور میرے دعا کریں کہ اللہ مجھے حمد دے استقامت دے عظم دے اور میں ایک بڑے دھڑھلے سے کام کروں اللہ تعالی ہمیں فتمت سے محفوظ رکھیں اور منافقت سے بھی محفوظ رکھیں ریاقاری گروہ تکبر انا اور خودگرزی سے اللہ بچائے اور جو ہمارے آنکھوں پہ کمزوری کی پٹی باندھی ہوئی ہے بزدلی کی جو چربی چڑی اس کو تار پھینکیں اپنا حق مانگیں اور آپ نے عظم کے ساتھ جیئے اور کسی کے آگے بغدہ بھیگ نہیں مانگنی چاہیے ایک ایک روپیہ کے کھوڑی جو لوگ مانگتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں میں ان سے بھی خدا رکھوں گا کہ اس کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھکے اللہ کی اطاعت کرے اور اپنی محنت کرے میں دونوں ہاتھوں سے دونوں پہروں سے بھی معذور ہونے کے باوجود میں اپنے کام کاج کرتا ہوں چاہے جتنا بھی ہے میں کر رہا ہوں الحمدللہ چاہے تھوڑا صحیح مجھے مشکل ہوتی ہے مانتا ہوں بس ہیل نہیں علاقوں میں میں نہیں جا سکتا چاندہ ہزار سے میں نے کام شروع کیا اور جمعہ تفریق میں لگا رہتا ہوں مجھے ہر ایک دوسرے روز شہر جارا کے چیزیں لے کے آنا پڑتا ہے میرے لئے وہ بھی مشکل ہوتی دکانداری ڈسٹر بہت ہی ہے لیکن خیر الحمدللہ کر رہے ہیں بہت شکریہ نیکس ویڈیو ملیں گے اس وقت کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم